وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمی ایک مغنے کو تیرا اسطن بتایا تجھے حمد ہے تجھے حمد ہے رشتے کیا کچھ ہے کہ من خالق کا نہیں کچھ ہے من رازق کا نہیں کچھ ہے من رب کی تعریف یہی ہے کہ کسی کو بتدریج اپنے کمال تک بہن جانا ہے اللہ تعالی نے ہم کیا تھے کچھ نہیں کھتے پھر اللہ نے پانی کی قبول سے کیسے کیسے مراحل سے کرتے 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 میں انسان بنائے پھر ہماری ارادت نہیں بچے تھے ہماری خوراکات تھی ہماری ضروریت میں جتنے ہمارے موگے دانت تھے خوراک بھی ایسی تھی جب بڑھے ہٹے گئے خوراک بدل گئی اس کے بعد پھر تھوڑا اور پڑھے ہو گئے تو ہماری کچھ ضرورت پڑ گئی جوان ہو گئے پھر ایک عمر آ گئی مختلف عمروں میں مختلف تقاضے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں حطا فرمائے یہ سب چیزیں کیا ہیں اللہ تعالی رب ہے کون ہے رب اب سنو وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا اور ہمیں بھشک مانگنے کو تیرا آسطا بتایا تجھے حمد دے اللہ تعالی نے زمین بنائی آسمن بنائی جان سورج دریہ سمندر جھرنے آبشار پہاڑ سفزے چرن پرن تو میں یہ وہ اور کس کس کا نام نو لیکن اعلیٰ حدث نے حمد کی تو اس کا نام لیا کہ کائنات کی اصل ہے جی اصل کائنات کا ذکر کریں گے تفلی رادی سب تفلی رادی ہونا ہے حمد کرنے کا مزا ہی تب ہے نا وہی رب ہے جس نے تجھ کو آمد کرنے کا مزا ہی تب ہے نا آمد کرنے کا مزا ہی تب ہے نا وَلَوَنَّهُمِ غَلَبُوا الْأَنفُسَ هُمْ جَابُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُورُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ ہمیں بھی ایک ماد دیتو تیرا آس اتایا تجھے ہم دے گئے تم ہی حاکی میں پر آیا قرآن و حبیثی ایسے ساتھ چھوٹے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ محبوبہ میں تیرا رب ہونا تیرا رب ہونے کی قصص اور محبوب کہے مجھے محبوب کی اس کے چہدے کی قصص اور محبوب گلیوں میں جلے محبوب چادر اوڑ لے یا ایوہ المنزم حضور جرمڈ مار کے لیڑھے یا ایوہ المدہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و وقا کی قسم لا عام و روک تیرے جان کی قسم اب دیکھئے یہ آلہ حضر کا دلام قرآن و حلیث ساتھ چلتے فلا و رب محبوب تیرا محبوب تیرا رب ہونا تیرا رب ہونے کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ممن نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے فیستوں میں آپ کو حاکم نمر آلے اور جو فیست آپ کرنے اس کو دنوں جان سے تسلیم کرنے چوچانا گرے جو کرتے ہیں حضور فیست کا بس اپنے آپ کو سرند کرتے ہیں یہ قرآن حدیث کیسے چاہتا تھا دیکھئے تمی حاکی میں برایا تمی قاسمے اتایا تمی قاسمے اتایا تمی شافِ خطایا تمی شافِ خطایا تمی تافعِ بلایا کوئی تم سکانا کوئی تم اسم کون آیا وہ کماری پاک مریم اُن نَفَقْتُو فِي کَمْ 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 آنے والے بغیر ماں باپ کے بھی آئے آدم علیہ السلام آنے والی ایک مرد کی پسلی سے نہیں آئی حضرت حوّہ رضی اللہ علیہ آنے والا بغیر باپ کے بھی آئے حضرت حضرت حیث علیہ السلام آنے والے میں بھی ہیں آپ بھی ہیں ماباپ اسیل امام کہتے ہیں کوئی تمسا کون ہے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی بشانیاں بتائیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے امام کہتے ہیں وہ قواری پاک مریم و نفت و فیق قدم اے عجب نشانِ آزم اے عجب نشانِ آزم مگر آمنا کا جایا وہ ہی سب سے افضل آیا وہ ہی سب سے اعلیٰ عادت نے ہم نے پوچھا تصور میں کہ اعلیٰ عادت آپ نے یہ بات کر دیا ہے کوئی دلیل ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دلیل کی ضرورت کیا ہے چلو جس نے دم کیا نا اس سے پوچھنے جن کے دم سے آیا جبیل کے دم سے یہ سارے سلام ہیں جس نے دم کیا نا ان سے پوچھنے جب ان سے پوچھا دیا تو یہی بولے سترہ والے یہی بولی وہی فرق نہیں یہی بولے سترہ والے چمل جہان کے تھالے تھالہ سمجھتے ہیں ایک تو تھالہ کھانے والا ہوتا ہے وہ نہیں تھالہ اس گھڑے کو کہتے ہیں جس میں درخت رکھتا ہے کیا لگتا ہے اس گھڑتا ہے ایک ہوتا ہے سر سری دیکھنا ہے اپر اپر سے کوئی چیز دیکھ رہا ہے اپر سے دیکھ رہا ہے ایک ہوتا ہے بڑی گھیری نظر تو دیکھو امام کیا 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 یہی بولے سترہ والے چمنے جہاں کہ تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے بات تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یقنے یقنے بنایا تجھے یقنے 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 ہاں اہلِ علم آزاد پیٹھے ہونا تو مجھے پڑھنے کا لکھا اور آتا ہے صحیح کہ رہا ہے مطلب مجھے پتا ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں سننے والے سننے لکھتا ہے کہاں پوچھے اب دیکھو عالی حضرت سنت اکباس فَإِذَا فَرَقُتَّا فَنصَبْ اور جب نماز سے خارق ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو فَإِذَا فَرَقُتَّا فَنصَبْ یہ ملاگ تجھ کو منصب ہے یہ ملاگ تجھ کو منصب قلیہ عبادی جو گدہ بنا چکے جو گدہ بنا چکے جو گدہ بنا چکے وقت بخشش آیا کرو قسمت اتایا کرو قسمت وَإِلَا الْإِلَاهِ فَرْغَفْ وَإِلَا رَبْ بِكَ فَرْغَفْ اور اپنے رب کی طرف بھی رغبت کرو قیامت کا دین ہوگا ایک لاکھ چوبیس ہزار کم ہو بیش انبیاء اکرام موجود ہوں گے ہر ایک لپاس آخری ہوگی سب کہیں گے اِذْحَبُوا لَا غَيْرِ نَفْسِ پھر بات کہاں بنے گی انا صاحبکم انا لہا میں وہی سی لیے میں بات کرتا ہوں اس پر بات بہت ہوتا ہوتی ہے اگر چاہوں تو تمید ہوتا ہوتا ہوتی تلکتل کرنا نہیں سب بخصت یہاں پوچھانا کہاں کہاں آگری ہوگی پھر بڑھو گئے گے انا لہا پھر میرے آقا سجدہ فرمائیں گے اور فرماتے ہیں میرے آقا اللہ تعالی مجھے اس نقو کلمات القا فرمائے گا ان کلمات سے میں اللہ سے حمد کروں گا اور وہ حمد ایسی ہوگی جو ناکشن کر سکا ناکشن کر سکا میرے حضور سجدے نہیں ہوگا اللہ فرمائے گا اِرْفَارَ اُسَقَا اے محبوب پھر سر پر اٹھا سوال کر پرا ہوگا شفاعت کر قبول ہوگا کیا چیز ہے سوال کر پرا شفاعت کر قبول ہوگا ٹھیک ہے آل حضرت کہتے ہیں کہ اجابت نے جھوٹکت گھلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اب جب دعائے محمد پلٹ کے آئی ہے قبول ہوگے کس انداز سے اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد ایک روایت میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں سلاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا شفاعت حضور کی دلہن آج سترہ ترکھی نا اسلامی آج حجت الاسلام مولمہ حامد الدخان اللہ حضور کی بڑے شہزادی کا تو اس کا تو انہوں نے ایک شئے لکھانا آتا گناہ داروں کا روز میں شر شفیق خیر اللہ نام ہوگا دلہن شفاعت بنے کی دولہ نبی علیہ السلام ہوگا دلہن بن کے لئے دعائے محمد اب اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا ساری کسی کا نہیں ہوگی حضور کی طرف آپ سنوانہ دکھتے ہیں وَإِلَا الْإِلَاقِ فَرْغَمَ کرو عرض سب کے مطلب کرو عرض سب کے مطلب کہ تم ہی کو تکتے ہیں سب کہ تم ہی کو تکتے ہیں سب کرو ان پہ اپنا سایا بنو شاب خطایا بنو شاب خطایا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو دھونو حالہ حدر میں سمجھتا ہوں حالہ حدر کی منصر ہے نا زوانی کی او فرض سے کم کرتا ہے یہ فرض ہے نا فرض منصر ہے جس طرح غوث پتوب عبدال وتد اوتاد جماع وطد کی افراد جماع فرض کی بدل کی جماع عبدال ایک بدلہ علم ہوتے ہیں تو یہ فرض ہے نا فرض یہ غوث کے نیچے ہو جائے اور فرض جنہا ہے حضور سے لیتا ہے فرض کو فرض کے پر اکیلا لیکن وہ بھی غوث ہے فاظر کے توسس سے ہی کیونکہ حضور غوث آدم سید الافراد ہے ٹھیک ہے اب فرض ایسی ایسی اس کی شرم ہوتی ہے بڑے بڑوں کی نظر تو چھپ جاتے ہیں بڑے بڑوں کی نظر سے چھپ جاتا ہے فرض وہ ہوتا ہے آلہ دکھ کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندوں فاظر کے بندے تو ہم بھی ہیں کیا آلہ دکھ ہمیں کہتے ہیں ہم نہیں آلہ دکھے دل کے وہ بھائی کچھ اور بندے بھی ہوتے ہیں رجال غیب بھی ہوتے ہیں آلہ دکھ کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو اچھا کیا ہوا میرے پاس تھا ابھی میرے پاس تھا ابھی ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی بھائی نہ آیا کوئی گیا بھی نہیں کوئی آیا بھی نہیں تھا ابھی تھا ابھی نہیں جو رہا ڈھونڈو اب رضا کے دل کو ڈھونڈے گئے جب دھونڈ دھونڈ کے آگے تو کہتے ہیں چڑھا تدم دیبر آگئے تھے کہتے ہیں ہمیں آیا رضا تیرے دل کا پتا چلا تو مشکل یا پتا چلا تو مشکل اچھا کہاں ڈھونڈا ترے روزاں کے بخابل وہ ہمیں نظر تو آیا اچھا کیسا دانس یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا